آپ لوگ کوئی سنیکس کی ریسیپی ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے یہ بریڈ سنیکس ہیں تو ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل مزیدار سستے کھانے میں جاہا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کے دسترخان ایسے ہی وسیع رکھیں آمین تو یہ بریڈ سنیکس ہیں بہت مزیدار ہیں بہت یونیک سے ہیں بہت سٹائلیش ہیں تو آپ لوگ ضرور یہ بنائیے گا اور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی اچھی لگے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب پہلے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم بریڈ لیتے ہیں بریڈ کے میں نے چار سلائس لی ہے اس کے بعد میں ان کے کنارے کاٹ رہی ہوں تو اس طرح سے آپ کنارے کاٹ لیں بہت ہلکے ہاتھ سے یہ بہت تازہ ہے فریش ہے ابھی منگوائی ہے تو اس لئے یہ تھوڑے مشکل سے کٹ رہے ہیں اگر آپ کے پاس فریج میں رکھیوی بریڈ ہو تو وہ بہت اچھے سے کنارے کٹ جائیں گے اور یہ کنارے بھی آپ فکر نہیں کیجئے گا کہ یہ ہمارے ضائع ہوں گے یہ ہمارے کام آئیں گے اور ابھی میں آپ کو یہ سب کر کے دکھاؤں گی تو اس طرح سے میں نے چاروں طرف سے اس کے کنارے کاٹ دیا اور اس کو کلین کر دیا اب یہ جو کنارے میں نے کاٹے تھے اس کے سائٹ کے ایجز تو وہ میں نے اس طرح سے کاٹ لیا چھوٹے پیسز کر لیا اور یہ گرینڈر میں ڈالا ہے اور میں اب اس کو پیس لوں گی اور یہ ایک میں آپ کو دوسری طرح سے بھی بتا رہی ہوں آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو ایک بریڈ لی اس کے اندر میں نے ایک پیٹس سا بنایا اس کا آپ کسی گلاس سے کسی کٹوری سے کسی بھی چیز سے آپ یہ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ برنی کا ڈھکن تھا تو میں نے اس سے کر لیا آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اگر اتنا بڑا آپ کے پاس ہے تو یہ دیکھئے جائے یہ اس طرح سے ہوگئے اس کے بھی میں نے کٹ لگا لیا یہ بھی ہم پیس لیں گے اور اسی میں ہمارے کام آ جائیں گے جب ہم ان کو فرائے کریں گے یہ اس طرح سے پیٹس بن گئے ہیں ان کو کرنے کے بعد یہ بریڈ کرم بنا لیا یہ ہم جب تک ہم اپنا کام کریں گے تو اس کو رکھ دیں گے یہ تھوڑے سے سوک جائیں گے اس کے بعد میں نے یہ ہری پیاز لیا یہ اس کا اوپر والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ کاٹ رہی ہوں یعنی پورا ہی کاٹنا ہے اوپر والا حصہ بھی اور نیچے گرین والا بھی تو یہ دیکھئے یہ سارا میں نے یہ تو کٹ لیا میرے جو ہے کٹنگ بورٹ بھی تھوڑا سا کھسک گیا چلیں پھول ہم ہٹاتے ہیں پھول کے جگہ ہم یہ پیاز رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی اچھا لگے گا اس کے بعد میں نے یہ لیا ہے ان کے پتے اور اس کو بھی اس طرح سے باری باری چاپ کر لیا اچھی طرح اس کو چاپ کرنا ہے کوئی لمبے لمبے نہیں رہیں کیونکہ ہمیں بہت فائن سا یہ بنانا ہے تو میں نے یہ نکال لیا تو دیکھیں بلکل فریش لگ رہی ہے بلکل اس کو بھی چھوٹے چھوٹا کٹا ہوا ہے اور یہ میں رکھ لیتی ہوں اس کے بعد یہ بائل چکن ہے یہ دیکھیں اس کو چکن کو بھی میں اس طرح سے ریشو اور آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اور یہ بھی جو ہے وہ تیار ہے ہماری چکن اور یہ ہے بائل آلو بائل آلو میں نے کر لیا تھے میں نے آپ کو دکھائے نہیں سب کو پتا ہے بائل آلو کیسے کرتے ہیں تو اس کو کرنے کے بعد میں نے یہ میش کر لیا یہ تقریباً آدھا کلو کے قریب آلو ہیں تو آپ اس حساب سے اپنے لے لیے گا اور ایک پیالی میں نے اس میں چکن ڈالی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں اس کو میش کر رہی ہوں بہت اچھی طرح اس کو میش کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں چکن ڈال دی میرے ساتھ رہیے گا پوری ریسپی ضرور دیکھئے گا بہت مزیدار سے سنیکس ہیں آپ لوگ ضرور بنائیے گا اس کے بعد یہ جو ہم نے شملہ مرچ دکھائی تھی آپ کو وہ اس میں ڈال دی اس سے اس کا ذائقہ بہت زبردست آئے گا اس کے بعد یہ گرین جو اس کے لیوز تھے وہ میں نے ڈال دیئے اور باقی جو اس کے اوپر والا پارٹ تھا ہری پیاز کا وہ بھی میں اس میں یہ دیکھیں ڈال رہی ہوں یہ سب ڈل گئے ہیں ابھی مسالے اور ہیں باقی ہیں ساتھ رہیے گا بیچ میں ویڈیو نہیں چھوڑیے گا ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیسے بنے تو یہ ہے پارسلے آدھا چمچ میں نے اس میں پارسلے ڈالا ہے آدھا چمچ اوریانو ڈالا ہے ایک چمچ میں نے کالی میرٹ ڈالی ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کیجئے گا آدھا چمچ میں نے کٹیوی لال میرٹ ڈالی ہے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے حساب سے نمک اور میرچے کر سکتے ہیں یہ ایک چمچ بھر کے میں نے چکن پورڈر ڈالا ہے اور اس کے بعد یہ ہے چیز چیز میں نے اس طرح سے اس کو جو ہے یہ ہے قدو کش کر کے میں رکھتی ہوں تو اس لیے یہ آپ کو ایسے دکھ رہی ہے تو یہ اس طرح سے میں نے اس کو نکالا اور ہاتھوں سے مسل کے میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائیں ان کے فلیور بھی اور آلو بھی چکن بھی اور چیز بھی تو یہ اس طرح سے اس کی ایک ڈوسی بن گئی اب چلیں انڈے پھینٹ لیتے ہیں انڈے بہت تازہ تھے تو میں اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں ایک ہی باؤل میں کرنے کے لیے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ الگ الگ نکال کے توڑ کے یعنی باؤل میں ڈال سکتے ہیں تو میں ایک ہی باؤل میں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے ابھی ابھی تازہ منگوایا تھے تو یہ دیکھیں بلکل فریش سے ہیں یہ اور ایک کی کتنی پیاری دارک کلر کی زردی ہے اور ایک کی لائٹ کی کتنے خوبصورت یہ کلر آ رہے ہیں اگر آپ کو بھی اچھے لگ رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے تو آدھی چمچ میں نے اس میں جو ہے کالی مرڈ ڈالی ہے اور آدھا چمچ نمک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کیجئے گا کیونکہ یہ جو ہے وہ بلکل پھیکے ہوں گے بریڈ تو اس پر لگانے کے لیے اچھا تھوڑا تیکھا آئے گا اس کے بعد یہ ہو گیا تیار اب یہ کام ہم نے کر لیا اب ہم ایک بنا لیتے ہیں سوس اس کے اوپر ڈالنے کے لیے جو ہمارے سنیکس ہیں اس کے اوپر ڈالنے کے لیے تو چار چمچ یہ میں نے مائنیز لیا ہے یہ آدھا چمچ مسٹرڈ پیسٹ ڈالا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پنچ آف کالی مرڈ پنچ آف اوریگینو یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو یہ تھوڑے سے پارس لیں یہ بھی پنچ آف لے لیجئے اور اس کے بعد اس کو ہاتھوں سے مسل لیا کیونکہ یہ پتے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح پیس کے اور یہ اس میں ملا دیا اور یہ ہمارا سوس تیار ہو گیا یعنی جو ڈپ تھی جو ہمیں اوپر سے سپریٹ کرنی ہے جو لگا لگا کے ڈپ کھانی ہے یہ وہ ہے اب جو بریڈ کے سلائس میں نے دکھائے تھے آپ کو جو کٹنگ کر کے دکھائے تھے اس کے اوپر میں نے یہ پورا سپریٹ کر دیا اچھا خاصا فل کرنا ہے بہت اچھا یعنی تھوڑی موٹی تھک لیئر ہونی چاہیے تو یہ اس طرح سے میں نے اس کو کر لیا یہ دیکھیں پورا اچھی طرح پھیلا دیا اور اس کے اوپر میں نے یہ ایک اور سلائس کی لیئر لگا دی تو یہ ہو گیا ہمارا تیار اب ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے تھوڑا دبا دیتے ہیں تاکہ یہ بائنڈ ہو جائے اس طرح کرنے کے بعد پھر ہم اس کے دو حصے کریں گے اس طرح سے آرام سے کٹ لیجئے بہت دھیرے ہاتھوں سے کیونکہ یہ چکن ہے تو شاید یہ اچھی طرح کٹے نہیں اس کے بعد اس کے اس طرح سے چھوٹے ٹکڑے اور کر لینے ہیں یہ دیکھیں جے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے میں نے یہ دیکھیں کٹ گیا یہ آرام سے اور یہ دیکھئے جی یہ ہو گیا چلیں تو یہ ہے اس کیورز جو آپ کے جسے شاشلے کے سٹکس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اوپر پیرو دیا یعنی اس کے اوپر لگا دیا اب یہ لگانے کے بعد دیکھیں جی کتنی خوبصورت سی شکل اس کی آ چکی ہے جب آپ اس کو بائٹ کریں گے کھائیں گے تو یہ آپ کو بہت زبردست لگے گا تو یہ دیکھئے جب میں نے آپ کو چار دکھانے کے لیے میں نے کر لیے جو میں نے دو چار سلائس کاٹے تھے اور اس کے بعد یہ جو پیٹیز دکھایا تھا میں نے یہ دیکھئے یہ بھی میں فل کر رہی ہوں اس میں بھی اچھی لیئر لگائیے گا بہت ٹھک لیئر لگانی ہے تاکہ جب آپ بائٹ لیں تو آپ کو ہر چیز کا مزہ آئے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کرنے کے بعد یہ ایک اس طرح سے پیٹیز بن گیا یہ دیکھیں جی زبردستہ تو گھر بیٹھے آپ پیٹیز بنائیں اور اس کو انجوائے کریں اور اس کے بعد میں نے جو آپ کو انڈے دکھائے تھے پھیٹ رہی تھی میں وہ میں نے اس میں ڈپ کیا اچھی طرح اس کو ڈپ کیا چاروں طرف سے آگئے اس کے بعد جو بریڈ کرم تھے یہ میں نے پیس لیے تھے آپ کو دکھائے تھے وہی بریڈ کرم میں نے اس میں یوز کر لیے تو یہ میں اس کو اچھی طرح کوٹنگ کر رہی ہوں تاکہ یہ ہر جگہ لپڑ جائے جب ہم اس کو فرائے کریں تو کہیں سے بھی ہماری فلنگ نہ نکلے تو اس طرح سے یہ خوبصورت سے ہمارے سکیورز تیار ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ میں نے جو آپ کو پیٹیز دکھایا تھا وہ میں نے اس کو اچھی طرح چاروں طرف سے ڈپ کیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بریڈ کرم میں اس کو بھی کوٹ کر لیا ہے اب یہ میں نے دونوں طریقے بتایا ہے جو آپ کو آسانی لگے جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست بنتے ہیں بہت ہی مزہدار اور کرنچی بنتے ہیں اس کے بعد میں نے آئل گرم کیا آئل بھی اس میں زیادہ نہیں جائے گا صرف آپ کو اس کو کلر دینا ہے اور اتنا زیادہ کچھ نہیں کرنا اور اس طرح سے میں نے یہ تین اس میں ڈال دیئے اب یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے یہ فرائے ہو رہے ہیں اور مزہدار سے لگ رہے ہیں یمی سے لگ رہے ہیں آپ سب کو یہ کیسا لگ رہا ہے تو کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں جی بہت دھیمے ہاتھوں سے میں اس کو پلٹ رہی ہوں تاکہ یہ کہیں سے کھل نہ جائیں کہیں سے ٹوٹ نہ جائیں آپ چاہیں تو اس کو فرائے پین میں بھی فرائے کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا ڈیپ نہیں ہوگا تو شاید نہ ہو تو آپ اپنے حساب سے کر لیے گا تو دیکھیں جی خوبصورت سے ہمارے سکیورز نکل آئے ہیں وہ میں اس کے اوپر سپریڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی اتنے یمی اتنے خوبصورت سے یہ لگ رہے ہیں اور اتنے ذائقے دار ہیں یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو گارنش کیا ہے کیا لکھ آ رہا ہے کیا زبردستی یہ ریسپی لگ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں جی میں نے اس کو نکالا اور دیکھیں کتنا تھوڑا میرا کیمرہ اوپر ہو گیا دیکھیں یہ بہت یمی سا لگ رہا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا چلے ہم پیٹیس کو بھی کاٹتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے چکن پیٹیس جو بنایا تھا یہ بھی کاٹ رہے ہیں اور زبردستا یہ بھی لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت آسان ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے کچھ آپ کو چیزیں نہیں اتنی ساری چاہیے اور میرے چینل کا نام یہی ہے یہ مددار سستے کھانے تو سستے کھانے کے ساتھ بہت اچھا آپ کو یہ میں نے ایک ریسپی دی ہے اور یہ سب آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا تو ملیں گے کسی نہیں چیز کے ساتھ کسی نہیں ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ